تیرے در کی فضاں کو سنام گمبدے خزران کے تھنڈے چھاؤں کو سنام جو مدینے کے گری کوچوں میں دیتے ہیں سدا جو مدینے کے گلے کوچوں میں دیتے ہیں تا قیامت ان فقیروں ان گدانوں کو سنام والہانا جو طاف روزہ اقدس کرے والہانا جو طواف روزہ اقدس کرے ہیں مستو بے خد وجد میں آتی ہواں کو سنام نسیمہ جانبے بتہا گزرکم زے اہوال محمد راہ برکم توی سلطان آدھان یا محمد توی سلطان آدھان یا محمد زیروے لطف سووے من نظر کن بے بری جانے مشتاک دران جاو بے بری جانے مشتاک دران جاو فدائے روزہ خیر بشکم مشرف گرچ شد جانے محمد راہ برکم یا رسول اللہ گر تم نہ سنوگے تو میری کون سنے گا محمد راہ برکم گر تم نہ کروگے تو کرم کون کرے گا مشرف گرچ شد جانے زیل اتر فشم خدایا ایک کرم بار دگر کن خدا آیا ایک کرم بارے دگر کن نصیمہ جانے بے بتہا گزر کن بارے بارے موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن موسیقی 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 صدق اللہ العظیم ترجمہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لئے دشواری نہیں چاہتا اور اس لئے کہ تم گنتی پوری کر سکو اور اس لئے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس لئے کہ تم شکر گزار بن جاؤ صداق اللہ عنہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آپ سب کو رمضان المبارک بے حد مبارک ہو یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ جو کہ ہمیں اللہ تعالی نے نصیب فرمایا ہے ایک انتہائی خوبصورت مہینہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کہ دنیا میں موجود نہیں ہیں اس وقت بہت سارے ایسے لوگ جو کہ صحتیاب نہیں ہیں جو اس ماہ رمضان کو اس طرح سے نہیں لطف اندوز ہو سکتے اس طرح سے نہیں طاقت اور تقویت حاصل کر سکتے جیسے میں اور آپ کر سکتے ہیں تو خوش آمدید کہوں گی میں آپ کو اے پلس کی اس سہری ٹرانس مشن میں جس میں آپ کے ملاقات ہوگی ہمارے بہت سارے مہمانوں سے جس میں ہم مل کر روزہ رکھیں گے جس میں ہم اپنے رب کے حضور دعا کو ہوں گے کہ وہ ہمیں ہدایت دے اس ماہ مبارک میں ہم جیسے خطاکاروں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہی اس نے یہ مہینہ رکھا ہے اس اب اندازہ تھا کہ جو اس کی مخلوق ہے جو حضرت انسان ہے وہ غلطیاں کرے گا اور غلطیوں پر غلطیاں کرے گا اور پھر ان غلطیوں کے اصلاح کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے ایک ایسے خاص مبارک مہینے کا انتخاب کیا گیا جس میں نزول قرآن کا مہینہ ہے یہ اور اس مہینے کو نسبت اس کتاب کے ساتھ ہے جو کتاب حکمت و دانائی ہے جو کتاب جس کے اندر تمام انسانیت کے لیے ہر طرح کی ہدایت اور رشد و ہدایت جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے سو جیسے بہر ایک چیز جو ہے وہ اپنے مقصوص ایک موسم میں اچھی لگتی ہے بیج بونے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے اس موسم میں بیج بویا جائے تو پھر وہ پھل وہ پھول وہ پودا وہ بوٹا اکتا ہے اسی طرح سے یہ بھی ایک مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے روح کی طرف توجہ ڈالیں اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور وہ سارے سال کے جو گناہ ہیں جو برائیاں ہیں جو خامیاں ہیں جو کمزوریاں ہیں جن پر ہم قابو نہیں پاسکے کوشش کریں کہ اس پر ہم قابو پالیں کہ اس مہینے میں شیعتین کو جکر دیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں نیکی آسان ہو جاتی ہے اور اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب بڑھ کر کئی گناہ ہو جاتا ہے سو ہم سب کے لیے یہ خوبصورت سا مہینہ جو اپنے اندر خوبصورتی اور پیغام لے کر آیا ہے ہم اسے مل کر سیلیبریٹ کریں گے اے پلس کی سہری ٹرانس مشن میں رمضان عشق ہے اور آپ کی ملاقات ہمارے مہمانوں سے ہوتی رہے گی بات چیت کو کرتے ہوئے ساتھ ساتھ میں آپ کی ملاقات اپنے آج کے مہمانوں سے بھی کرواؤں گی آپ نے ابھی بہت خوبصورت سی جو تلاوت سمات کی ہے وہ قاری حبیب الرحمن صاحب جن کی خوبصورت کشالحان تلاوت جو ہے وہ آپ نے ابھی سمات کی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ آج جو مہمان موجود ہے اس میں میرے دائیں ہاتھ پہ نئی مباس روفی صاحب السلام علیکم روفی صاحب شکریہ تشریف لانے کا کیسے ہیں آپ اور تشریف رکھیگا اور ڈاکٹر بلکیس السلام علیکم ہر بلس نے کیسی ہیں آپ بہت شکریہ تشریف لانے کا اور سمینہ صاحبہ اسلام علیکم ہماری شیف ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہم آپ سے مزے مزے کے کھانے جو ہیں آپ کے ہاتھ کے بنے وے کھانوں سے ہم سہری کریں گے اور آپ کو بتا نا کہ جس نے کسی کو روزہ رکھایا یا افتار کروایا اس کا عجر اور سواب کتنا ہے سو ہم سب کے روزوں کا جس حواب ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ملنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب لوگ جو گھر بیٹھے آج سوچ رہے ہوں گے پہلا روزہ ہے نا تو بہت ساری سوچ چل رہی ہوتی ہے کہ کیا بنائیں سہری پہ اور کیا بننا چاہیے افتار پہ تو یہ تمام جو معاملات ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے کچن میں اپنی شیف کے ساتھ لیکن اس مہینے کا جو پیغام ہے جس کے طرف ہمیں یہ نمائٹ کرتا ہے جس کی طرف ہمیں رجوع کرنے کا حکم ہے ہم نے ان موضوعات کا بھی آج انتخاب کیا ہے جس میں آپ کے ساتھ تذکرہ ہوگا ان تمام چیزوں کا جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں رہنمائی درکار ہے اور اس میں میرے ساتھ جو مولاناں موجود ہیں ماشاءاللہ سے سب اپنے اپنے مکتبہ فکر کے بہت نامور لوگ اور میں بہت مشکور ہوں کہ آج وقت نکالا ہے صبح سہری ہمارے ساتھ کرنے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل راٹور صاحب تینکیو سو مچ تشریف لانے کا بہت معروف سکولر ہے ہم سب جانتے ہیں بہت خوش الہان سے خوش الہانی کے ساتھ ان کی جو قرآن پاک سے کی تلاوت ہے وہ موجود ہے بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور بہت ساری خوبصورت ان کی تصانیف جہاں وہ بھی آویلیبل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صلاح الدین صانی صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کے تشریف لانے کا بھی بہت شکریہ آپ یہاں پہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں اس کے لئے بہت شکریہ اور میرے ساتھ ہے مولانا زہر آبیدی صاحب بہت شکریہ لامہ صاحب آپ کے تشریف لانے کا اور وقت نکالنے کا اور شفیق صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ نات خواہ ہیں سو آپ سے ہم نات سنیں گے لیکن بات چیت اپنی جگہ بریک کیلئے یہاں پہ روکیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سمنا کام رفی صاحب اللہ تعالیٰ کا پاک اور بابرکت اللہ کا اپنا کلام ہے اس میں تو سنا ہم نے سمات کیا لیکن اب کچھ آپ کی آواز میں اور کچھ اور انسانوں کا جو کلام جس میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس کے لئے آپ سے درخواست ہے وہی تو ہے جو نظام ہستی وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھا ہی بھی جو دے نظر جو آ رہا ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتے بھی جو خانہ ہے لاسور میں جگ مگا رہا ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے تلاش اس کو نگر بطوں میں وہ ہے بدلتی ہی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو بنا رہا ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے بہت خوبصورت بہت شکریہ نعیمہ باس رفی صاحب مظفر وارسی کی لکھی وی مظفر وارسی صاحب کی انداز نہیں آپ نے خوبصورت حمد باری تعالیٰ یہاں پہ پیش کی بریک کے لیے رکھ رہے ہیں رمضان عشق ہے اور آپ سے ملاقات ہماری اختتام سہر تک ساتھ رہی ہیں